اسلام علیکم میڈیا سٹوڈینٹس امیدہ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج بچو مارا لیکچر نمبر 6 ہے چیپٹر نمبر 4 ڈیبینچر اور آج کے لیکچر میں بچو ہم جوہا وہ ڈسکس کریں گے کوئیسٹن نمبر 5 تو سب سے پہلے بچو کوئیسٹن کو ریڈ کر لیتی ہیں تو بچو ہم نے جو لاسٹ کوئیسٹن کیا تھا ایکسس آئی نمبر 4 اور لاسٹ لیکچر کے اندر تو بچو بلکل سیم اسی طرح کا یہ کوئیسٹن ہے جس اس میں جو ہے وہ ویلیوز چینج ہے اور ویلی امپارڈن ٹاپک ہے بچو لاسٹ ٹاپک جو آئیے اس ٹاپک میں سے پیپر میں کوئیسٹن آیا ہوا ہے تو بچو دیکھتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ انٹی کے اندر اس نے کہا ہوا ہے اکمپنی ایشوڈ روپیز نائیٹی تھاؤزن نائن پرسنٹ ڈیبینچرز ایٹ پار ریڈیمی بل ایٹ پار جی بچو تو ہم نے بات کی تھی ریڈیمی بل ایٹ پار آجے تو اس کا آپ نے قویسٹن کے اندر کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں بچو یہ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے ریڈیمی بل ایٹ پار تو یہ جو ریڈیمی بل ایٹ پار ہے اس کا آپ نے قویسٹن کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ کے پاس باقی جو انٹی بچ جاتی ہے وہ سمپلی آپ کے پاس بچو کے انٹی بچ جاتی ہے کمپنی ایشوڈ نائنٹی تھاؤزن نائن پرسنٹ ڈیبینچر ایڈ پار تو یہ بچو بلکل سمپل جنرل اینٹری کریں گے ڈیبینچر ایشوڈ ایڈ پار کے اوپر اور یہاں بچو اس نے آپ کو نمبر آف ڈیبینچر نہیں بتائے ہوئے اور اس نے آپ کو جو ہے وہ ڈیبینچر کی پار ویلیو بھی نہیں بتائے ہوئی بچو اس نے آپ کو اس کی فل امان جو ہے وہ آپ کو دے دیا نائنٹی تھاؤزن تو یہ ہم نائنٹی تھاؤزن سے اس کی انٹریاں کریں گے اس میں نمبر آف ڈیبینچرز نہیں مینشن کیے ہوئے نائن پرسنڈ ڈیبینچر ہے یہ آپ نے ڈیبینچر کے ساتھ سمپلی مینشن کرنا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو ریڈیمی ایڈ پار کا بچو آپ کو پتا ہے ہم کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو بلکل سمپل جنرل انٹری کریں گے ایشوٹ ڈیبینچرز ایڈ پار تو بچو کیا انٹری ہوگی سمپل اس کی کیش اکاؤنڈ ڈیبیٹ اور نائن پرسنڈ ڈیبینچر جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا بلکل سمپل جنرل انٹری ہوگی تو یہ آپ کے پاس جی بچو یہاں پہ ڈیڈ یا سیریل نمبر جو بھی کوئیسٹن میں دیا ہو اگر سیریل نمبر ہے تو آپ سیریل نمبر لکھ لیں اگر ڈیڈ سا تو آپ ڈیڈ لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس سیریل نمبر دیا ہو اس لیے ہمیں یہاں پہ سیریل نمبر لکھ لیتی ہیں تو اس میں بچو آپ کے پاس ایمٹی کیا ہو جائے گی کیش اکاؤنٹ آپ کا جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اس کو بچو لیفٹ سائٹ پہ ہم نے لکھنا ہے تو یہ کیش اکاؤنٹ آپ کا بچو کیا ہو جائے گا ڈیبٹ کتنی اماؤنٹ سے جی بچو فل اماؤنٹ کے ساتھ کریں گے نائنٹی تھاؤزن کے ساتھ اور اس کے بعد جو ڈیبینچر آپ کے پاس نائن پرسنٹ ڈیبینچر اس میں آپ کا کریٹٹ ہو جائے گا بچو نائن پرسنٹ ڈیبینچر جی بچو اس کی ویلیو بھی آپ کے پاس نائنٹی تھاؤزن ہی آجے گی ریشن آجے گی بچو ڈیبینچر ایشوٹ ایٹ پار اینڈ رڈی میبل ایٹ پار جی بچو بلکل سیمپل اس کو آپ بچو انڈر لائن کر لیں یہ آپ کی بچو فرسٹ انٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے سیمپلی کیش ڈیابیٹ اور ڈیبینچر کو کریڈٹ کر دیا تو ریڈی میبل ایٹ پار تھا اس لیے ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا اس کے بعد بچو سیکنڈ آنٹی کے اندر دیکھیں اس نے کہا ہوا جی اکمپنی ایشوڈ نائنٹی تھاؤزن نائن پرسن ڈیبینچر ایڈ ڈیسکاؤنٹ آف ٹین پرسن ریڈی میبل ایٹ پار جی بچو یہاں پہ پھر سے وہ بتا رہا ہے کہ ریڈی میبل ایٹ پار تو ریڈی میبل ایٹ پار کا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو سیمپلی آپ کے پاس بچو کیا انڈٹی بن جائے گی اس نے کہا ہوا ہے ایشوڈ ڈیبینچر ایڈ ڈسکاؤنٹ آف ٹین پرسن جی بچو آپ نے ٹین پرسن ڈسکاؤنٹ پہ آپ ڈیبینچر ایشو کرنے ہیں اب یہاں پہ پار ویلی اس نے ایک شیئر کی ایک ڈیبینچر کی نہیں بتائی ہوئی تو بچو سیمپلی یہ جو نائنٹی تھاؤزنڈ ہے اس پہ ٹین پرسن لے کے اس کا ڈسکاؤنٹ نکال لیں گے تو سب سے پہلے تو بچو انٹری کیا بنے گی انٹری آپ کے پاس ہے ڈیبینچر آپ ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کر رہے ہیں تو انٹری بنے گی کیش اکاؤنٹ ڈابیٹ ڈیبینچر ڈسکاؤنٹ ڈابیٹ اور ڈیبینچر اکاؤنٹ کریڈٹ تو سب سے پہلے بچو انٹری لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی اماؤنٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ بی نمبر پہ انٹری آ رہی ہے تو یہ بچو آپ کے پاس جی بچو یہاں پہ آپ کے پاس کی انٹری بن جائے گی کیش اکاؤنٹ ڈابیٹ ہو جائے گا آپ کا اور ڈیبینچر ڈسکاؤنٹ بی ڈابیٹ ہو جائے گا بچو آپ کا اور نائن پرسنٹ ڈیبینچر جو ہے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا کلیر بچو بلکل سیمپل انٹیز ہے اپنے لاسٹ پیسٹن کے اندر کی ہوئی ہیں بار بار وہی انٹیز آ رہی ہیں جی بچو آپ ان کے ماؤنٹ آپ نے کیسے لکھنی ہیں جی بچو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ڈیبینچر کے سامنے ہم نے ہمیشہ جوا اوہو پار ویلیو ہی لکھنی ہوتی ہے ڈیبینچر کے سامنے ہمیشہ پار ویلیو لکھنی ہوتی ہے جی بچو ٹوٹل اس کی پار ویلیو کتنی تھی نائنٹی تھاؤزن اس کی ٹوٹل جواں وہ پار ویلیو تھی تو ڈیبینچر کے سامنے تو نائنٹی تھاؤزن لکھیں گے اب ڈسکاؤنٹ بچو کتنے پرسن تھا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں پیچھے یہ دیکھیں بچو اس نے آپ کو 10% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بتایا ہوا ہے کتنا ڈسکاؤنٹ ہے بچو 10% تو 10% لے کے 90,000 کا وہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کے سامنے لکھ دینا تو یہاں پہ بچو اس کالم میں آپ کے پاس جو ہے وہ 90,000 کا 10% لے کے لکھیں گے تو آپ یہ 90,000 ہے اس کا 10% کیلکولیٹ کر لیں تو یہ کیلکولیٹر سے اس کو کر لیتے ہیں بچو ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے یہ تو 90,000 آپ کے پاس اس کی ٹوٹل ویلیو ہے اور اس کے اوپر آپ نے بچو 10% لینا ہے تو یہ 10 over 100 کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں جی 9,000 آپ کے پاس بچو یہ ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ 9,000 جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ میں لکھ لینا ہے تو اس کے بعد بچو کیش کی مانٹ کیسے آئے گی جب بچو آپ کے پاس دونوں سائٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ سیم ہونا چاہیے تو یہ 90,000 ہے کریڈٹ سائٹ پہ اور اس میں سے 9,000 ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو بچو کیا کرتے ہیں 90,000 میں سے 9,000 مائنس کر دیں گے تو باقی جو ڈفرنس آئے گا بچو وہ آپ کا یہاں پہ آجے گا تو کتنا آجے گا 90 میں سے 9,000 مائنس کر دیں کلپیٹر سے کر لیتے ہیں بچو یہ 90,000 ہے اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے 9,000 مائنس کرنا ہے تو 81,000 آپ کا ڈفرنس آ رہا ہے یہ 81,000 جو ہے یہ آپ کا بچو کیش کے سامنے آجا سمجھ لگے بچو بلکو سمپلی تو یہ narration آجے گی debentures issued at discount and redeem able at par clear بچو تو یہ آپ کی بچو narration آجے گی جی اس کے بعد بچو next anti کے اندر anti number c company issue 90,000 9% debenture at premium or 5% redeemable at par پھر سے بچو redeemable at par ہے تو redeemable at par کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا کوئی treatment نہیں کرنا simple بچو debenture issue at premium تو debenture issue at premium کی anti کریں گے بچو premium ہمیشہ credit ہوتا ہے تو anti بن جائے گی آپ کی cash debt debenture credit اور premium بھی credit تو یہ آپ کی c والی anti ہے بچو اس کے اندر ہم کیا کریں گے جی بچو آپ کے پاس anti بن جائے گی cash account debit اور debenture account credit ہو جائے گا اور debenture premium بھی آپ کا اس anti میں credit ہوگا premium بچو جب بھی آئے گا وہ credit ہوگا لیکن بچو premium دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے premium on issue اور ایک ہوتا ہے premium on redemption اگر issue پہ ہو تو ہم اس کو debenture premium لکھ دیتے ہیں اور اگر redemption پہ ہو تو اس کے لیے ہم ورد لکھتے ہیں premium on redemption of debenture جی بچو debenture کے سامنے تو آپ نے ہمیشہ اس کی power value ہی لکھنی ہے تو دیکھتے ہیں اس کی power value بچو ہمارے پاس کتنی تھی 90,000 power value ہمارے پاس 90,000 ہے تو یہ debenture کے سامنے ہم یہاں پہ اس کی power value لکھیں گے وہ 90,000 تھی اور premium بچو کتنے پسند تھا یہ ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں یہ اس نے بتایا تھا 5% آپ کا premium تو 5% آپ کا premium ہے تو 5% آپ نے premium calculate کر لینا ہے اسی 90,000 کے اوپر یہ دیکھتے ہیں 90,000 اور اس کے اوپر multiply 5 divided by 100 یہ آپ کے پاس 4500 جو ہے یہ premium آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس premium کے سامنے کتنی value آ جائے گی 4500 اب یہاں پہ بچو cash میں ہم نے کیا کرنا ہے آپ کی debit credit side پہ یہ دو values آ رہی ہیں ان دونوں کا آپ نے یہاں پہ بچو total کر لینا تو یہ 90 اور 4500 یہ total آپ کے پاس بنجے گا 94,500 تو بچو اگر ایک site پہ amount ہو دوسری site پہ amount ہو تو difference لے کے لکھیں گے جیسے یہاں پہ 90,000 تھا اور ادھر 9,000 تھا تو ہم نے اس میں سے minus کر کے 81,000 لکھ دیا لیکن اب یہاں پہ دونوں amount same site پہ تھی اس لیے ہم نے plus کر کے لکھیں تو اس کی narration بچو لکھ لیتی ہیں یہ ہمارے پاس آجے گا debanches issued at premium redeem able at par جی بچو یہ ہمارے پاس اس کی narration آجے گی اور اس کو آپ نے بچو underline کر دینا یہ ہماری anti complete ہو گئی اب اس کے بعد بچو next جو دی والی anti ہے یہ ذرا آپ نے دھیان سے کرنی ہے پہلی تین anti بلکل simple تھی اور بلکل پچھلے question کی طرح یہ question ہے اس کے بعد بچو دی میں کہنا company issue 90,000 9% debenture at par redeemable at 10% premium جی بچو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس اس نے بتایا ہوا ہے redeemable at premium اور آپ کو یاد ہوگا بچو میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی redeemable at premium آئے گا تو اس entry کے اندر بچو آپ نے کیا record کرنا ہے بچو loss اس entry میں جب ہم record کریں گے تو ہم loss بھی لکھیں گے اور بچو loss یاد رکھی گا ہمیں بتایا تھا ہمیشہ debit کریں گے clear ہو گیا تو loss کس وجہ سے آرہا بچو redeemable at premium لکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے last آرہا ہے اور last ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہے debit کرنا ہے اور issue کس پہ کر رہے ہیں company issue 90,000 9% debenture at par بچو issue par پہ کر رہے ہیں لیکن redeemable جو ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے 10% premium پہ تو اس میں بچو loss بھی آئے گا اور premium بھی آئے گا تو entry بچو آپ کی کیا بن جائے گی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈی والی entry ہے تو یہاں پہ بچو آپ کے پاس cash account debit ہوگا اور اسی entry میں بچو loss on issue of debenture بھی debit ہوگا یہ loss on issue of debenture کیوں ہو آیا کیونکہ اس question کے اندر اس entry کے اندر اس نے آپ premium on redemption دیا ہو تھا جس کی وجہ سے loss بھی آئے گا تو 9% debenture credit ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بچو premium on redemption بھی credit ہوگا premium on redemption of premium on redemption of debenture جی بچو تو debenture کے سامنے بچو میں نے آپ بتایا تھا ہمیشہ آپ نے پار value ہی لکھ ہے تو debenture کے سامنے پار value اس کی آجے گی 90,000 بچو یہ اس کی پار value آجے گی 90,000 اور بچو premium کتنا آئے گا premium اس نے آپ کو یہاں پہ question کے اندر بتایا ہوا تھا کتنے % premium لینا بچو 10% 10% آپ نے premium لے کے لکھنا ہے تو 90,000 کا بچو 10% آپ calculate کریں یہاں پہ آپ کے پاس 90,000 اور اس پہ آپ نے لینا ہے 10 over 100 تو یہ آپ کے پاس 9,000 آجے گا تو 9,000 آپ کا بچو کیا آئے گا premium اور آپ کو بچو میں بتایا تھا last question کے اندر جتنا آپ کا premium on redemption of debenture ہوگا وہی amount بچو آپ نے last کے سامنے بھی لکھنی ہے یہ last کے سامنے آجے گا اور بچو debenture ہم par پہ ہی issue کر رہے تھے یہ دیکھیں اس نے issues at par redeemable at premium یہ بچو آپ کے پاس اس میں بلکل سیم ہم نے last question کی طرح یہ entry کی ہے اس کے بعد بچو last entry کے اندر اس نے کہا ہو a company issued 90,000 9% debenture at a discount of 5% and redeemable at 5% premium اس میں بچو آپ کے پاس premium آ رہا اس کا مطلب اس کے اندر بھی آپ کے پاس last record ہو گا اس میں بھی آپ کے پاس بچو کیا آئے گا last اور last کو آپ نے کیا کرنا بچو debit کرنا اور اس کے لئے بچو اس میں discount debit ہو گا اس میں بچو آپ کے پاس cash debit ہو گا discount بھی debit ہو ہوگا تو anti بچو کرتے ہیں بالکل last question کی طرح کی anti ہے یہ بچو آپ کے پاس entry number E ہے تو یہ بچو آپ پر E لکھ لیں نا یہ change ہو رہا چیز بچو cash آجے گا debit اور debenture discount بھی آپ debit ہوگا اور اس کے لاوہ بچو last issue of debenture بھی debit ہو جائے گا اور 9% debenture جو ہے وہ آپ کا credit ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بچو premium on redemption بھی آپ کا credit ہو جائے گا clear ہو گیا بچو اب بچو آپ نے values کیسے لکھنی ہے debenture کے سامنے تو بچو میں نے آپ کو بتایا آپ نے ہمیشہ اس کی par value ہی لکھنی ہے اور بچو premium on redemption جو ہے وہ کتنے percent تھا یہ اس نے بچو آپ کو بتایا ہوا تھا 5% آپ کے پاس premium تھا کتنے percent ہے بچو 5% تو 90,000 کے اوپر یہاں پہ ہم 5% discount لے کے لکھتے 90,000 آپ کے پاس total power value ہے پہ 5% premium لینا تو 45,000 آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا اب بچو جو آپ کے پاس premium on redemption کی amount وہی آپ نے بچو کس کے سامنے لکھ دینی ہے لاز کے سامنے تو لاز کے سامنے بالکل یہی والی amount آئے گی اور discount بچو کتنے percent ہے وہ دیکھ لیں یہاں پہ اس نے آپ کو بتایا ہوا تھا 5% جی بچو 5% ہی discount ہے discount بھی کتنا بچو 5% اور premium بھی 5% ہی تھا تو بچو 5% 90,000 کا لیں گے الہدا سے تو وہ بھی آپ کے پاس 45,000 ہی آرہا ہے اس لئے یہاں پر 45,000 لکھ لیتے ہیں اب بچو اس سائٹ پہ 94,000 اور 500 آرہا اور اس سائٹ مہا پہ لکھ لینا 94,000 500 میں سے minus کر لیتے ہیں 9,000 تو یہ آپ کے پاس 85,500 جو ہے cash کے سامنے آگا دونوں کا total کیا اور اس میں سے یہ 45,000 اور یہ 9,000 یہ دونوں values minus کی تو یہ cash کے سامنے آجے گی کیونکہ آپ نے دونوں سائٹ کا total same کرنا ہوتا ناریشن بچو آپ کے and redeemable at premium جی بچو یہ آپ کے پاس اس کی entry ہو جائے گی تو یہ بالکل بچو اسی pattern پہ جس طرح ہم نے last question کیا تھا بالکل same اسی ترتیب سے یہ entry ہوئی ہے بس اس میں آپ کے پاس جو amount وہ change کی ہے اس نے باقی بلکل یہ same last question تا بچو very important topic ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے کرنا اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی issue آ رہا ہے تو بچو اس کو ضرور پوچھئے گا اور آپ لوگوں نے اگر icon کیا ہو ہے تو بچو یہ question آپ نے icon کے اندر بھی کیے ہوئے ہیں same وحی question ہے icon کی book سے ہی question ہے تو بچو مجھے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کسی point کی سمجھ نہیں آئی تو ضرور بچو message کر کے پوچھئے اپنا دھیان رکھئے گا بہت جلد ملیں گے next lecture کے ساتھ تب تک اللہ حافظ